سکورڈ اومیگا تھری گئیز آج کا جو ویڈیو ہے وہ سکورڈ کے اوپر ہے جسے اومیگا تھری کہا جاتا ہے تو اس کی فول انفورمیشن جاننے کے لیے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا گئیز یہ کیپسول انڈین برانڈ ہے اور یہ دینی کاہار میں پورتی نہیں کر پاتے ہیں تو ان ویکتیوں کے لیے یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے باقی اگر اپنی دینی کاہار میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کی پورتی کر پاتے ہیں ان کو یہ نہیں لینا چاہیے انڈ گائیڈز میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ بہتر رہے گا آپ اپنے آہار میں ہی اس فیٹی ایسٹ کی پورتی کیجئے گا اگر نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ اس سکورڈ کورڈ لیور اوائل کیپسول کا استعمال تب ہی کیجئے گا اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں جو کہ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گی انڈ گائیز پہلے ہم جان لیتے کہ اس کا پرائیز کیا ہے گائیز اس کا پرائیز بہت ہی بیٹم پرائیز ہے ٹری ہنڈرڈ ٹونٹی روپیز اس کا پرائیز ہے اور اس میں کیپسول جو ہیں وہ گائیز ون ہنڈرڈ ٹین کیپسول ایڈ کیے ہوئے ہیں گائیز اس کا استعمال آپ کافی پروبلمز میں کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ کی سکن پر فونسی ہیں دانی ہیں پیمپس ہیں یا آپ کی سکن پر جھائیاں ہیں پگمیٹیشن ہیں یہ کسی طرح کے بھی کوئی ڈارک سرکل یا نشان ہیں پیچے زا گئے ہیں کسی بھی طرح کے آپ کے سکن میں جو پروبلم ہیں سنٹین وغیرہ اس طرح کی پروبلمز کو سول کرنے کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں انڈ گائیز اس کا استعمال بلیڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے انڈ یہ ہے ہرٹ اٹیک جیسی پروبلمز کو سول کرتا ہے اسے ہونے سے روکتا ہے انڈ گائیز اس کا استعمال ویٹ لوز کے لیے بھی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال گلو کوما ای ایم ڈی کے روگوں کو کم کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے انڈ گائیز آنکھوں میں ہونے والا انفلیکشن جیسی بیماری سے مدد دیتا ہے انڈ ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہیر فالس جیسی پروبلمز میں بھی کیا جاتا ہے انڈ گائیز اگر آپ کو ڈیپریشر کی پروبلم ہے تو آپ اس کا ڈیلی یوز کیجئے گا آپ کی ڈیپریشر کی پروبلم کافی حد تک کم ہو جائے انڈ پلس پوائنٹ اس میں تھری طرح کے انگریڈینٹ کا استعمال کیا گیا ہے جیسے کی اے الے ای پی اے ڈی اے جو کی کافی بہترین انگریڈینٹ ہیں ہماری اسکین اور فول ہیلتھ کے لئے بہت ہی زیادہ بینی ہے انڈ گائیز میں پوائنٹ آتا ہے اس کا کب اور کیسے لیں تو گائیز اس کا استعمال آپ کو ایک کیپسول ڈیلی لینا جنا ہے یا تو آپ کو مورننگ میں لے سکتے ہیں یا پھر لنچ میں لے سکتے ہیں یا پھر آپ ڈینر میں بھی لے سکتے ہیں جیسے لینا کیسے آپ کو آپ یا تو ملک کے ساتھ لے سکتے ہیں یا پھر وارٹر کے ساتھ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے اس کا استعمال کوڈ لیور اوائل کیپسول کا ون کیپسول اور ملٹی ویٹامین کیپسول کے ساتھ ملک سے یوز کیا تھا کافی اچھے حد تک اس کی ریزلٹ ملے ہیں تو آپ بھی اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈوکٹر سے جسے آپ اس کا یوز پچیس کرتے ہیں تو اسی سے آپ اس کو کنسلٹ کر کے بھی گئیس اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہیں جو کہ اگر آپ اس کا زیادہ استعمال کریں گے تو اس کے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں لیکن گئیس اگر آپ اسے اچھے سے یوز کریں گے اس میں جو گائیٹ پیپر ہے اسے ایک بار سمجھ کے یوز کریں گے اور اپنے ڈوکٹر سے کنسلٹ کریں گے تو آپ کو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا اور زیادہ اس کے ہر سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں نورمل سے سائیڈ افیکٹ ہیں اگر آپ کلک یوز کریں گے تو تو گئیز میرا یہی سجیسٹ رہے گا آپ سے کہ ایک بار ڈونکٹر سے کنسل ضرور کیجئے گا تب ہی آپ اس کا استعمال کیجئے گا میں نے آپ کو فول انفورمیشن دے دی ہے یہ میں نے خود یوز کیا ہوا ہے تب ہی آپ کو یہ ریویو کیا ہے ان بوکس اگر آپ کا ابھی بھی اس ویڈیو سے کوئی ڈاؤلپس یا کیوشن ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی